محمد آج کا موضوع جو ہے وہ رفو یدین ہے اس میں آل الحدیث حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رکو جاتے وقت رکو سے سر اٹھاتے وقت اور تیسی رکعت کے آغاز میں رفو یدین کیا کرتے تھے اور اس کا ترک اور ممانعت منسوخیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہے لہٰذا یہ رفو یدین آپ کی سنت بریکٹ متواترہ ہے جواب جواب دعویٰ اہل سنت والجماعت احناف ڈیوبند نماز میں رکو جاتے رکو سے اٹھتے اور تیسی رکعت کے آغاز میں رفو یدین کا ترک ثابت ہے دونوں فریقین کے دستخط ہیں آگے حتمی شرائط جو فریقین کی رضا مندی سے تیہ ہوئے شرط نمبر ایک مناظرے کا وقت تین تین گھنٹے ہوگا ایک مناظرہ کے بعد دوسرا مناظرہ دو دن کے بعد ہوگا ایسا ہو چکا ہے پہلی ٹرن مدعی کی اور دوسری ٹرن مدعی کی ہوگی پہلی ٹرن پندرہ پندرہ منٹ کی ہوگی اور بعد والی ددس منٹ کی ہوگی اور آخری ٹرن بھی مدعی کی ہوگی لیکن مدعی اس میں کوئی نئی دلیل پیش نہیں کرے گا نمبر تین صدر مناظر مناظر صدر مناظر مناظر اور دو معاونوں کے علاوہ ساتھ ساتھ افراد ہوں گے ایک ایک ویڈیو والا فریقین کی طرف سے علیدہ ہوگا اور کسی فٹ کو گفتگو کرنے کی بنا پر جائے مناظرہ سے باہر نکال دیا جائے گا نمبر پانچ اہل حدیث مناظر قرآن اور حدیث سے دلائل دینے کا پابند ہوگا اور مناظر اہل سنت قرآن و سنت اجماع قیاس شععی دلائل سے پیش کرنے کا پابند ہوگا فریقین کا اپنے دارے اصول سے باہر نکلنا شکست متفور ہوگی فریقین اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کریں گے مناظرہ کا وقت ختم ہونے پر بغیر شور اور نعرابادی کے دونوں مناظر اکھٹے نکلیں گے ایک سنت نمبر ساتھ ایک سنت کے ترق سے نماز خلاف سنت ہوتی ہے اور کئی سنن کے ترق سے بھی خلاف سنت قلاتی ہے لہذا آپ وہ حدیث سنا سکتے ہیں جو آپ کے عمل پر پوری اتریں شرط نمبر آٹھ پیش کردہ دلیل پر اطول حدیث پر مبنی پیش کردہ جرح کا جواب اصول حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا ورنہ کوئی فریق اگلی دلیل پیش نہیں کر سکتا یعنی جب تک ایک دریف پر جرح مکمل نہ ہو جائے دوسری دلیل پیش نہیں کر سکتا نمبر نو حوالہ اصل کتاب سے دیا جائے گا اور فریقین کے مطالبہ پر کتاب ایک دوسرے کو دینے کے پابند ہوں گے نمبر دس اہل حدیث کے دعویٰ کے مطابق ان مذبورہ مقامات پر رفضین سنت متواترہ ہے لہذا اہل حدیث مناظر سنت متواترہ کی جامعہ مانے باہوالہ تعریف کر گئے ان مقامات پر رفضین کو سنت متواترہ ثابت کرے گا پہلے نمبر گیارہ پہلے مناظر طلاق سلاسرہ کے موضوع پر ہوگا اور دوسرا مناظرہ رفضین کے موضوع پر ہوگا پہلے مناظرہ تو ہو چکا دوسرا مناظرہ جائے مناظرہ پر فریقین موضوع مناظرہ کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوگی نمبر دو نشست اور کتاب ترطیب کے بعد صاحب دعویٰ گفتگو شروع کرے گا نمبر تین ہم اہل سنت والجماعت کی طرف سے مسمع محمد رمضان محمد رضوان والمحمد ازغر ساکن آئی ایم شاپنگ سینٹر حافظ مشتاق احمد والبادشاہ حضرت جامعہ مزید شہاب الدین حاجی پورا والے معتبر قرار دیے گئے ہیں لہذا ہم میزبانی کا شرف حاصل کرتے ہوئے اہل حدیث دعویٰ کو جائے مناظرہ کی مہمانی کی دعوت دیتے ہیں اور ہم حلفاً اس بات کا حلفاً اس بات کا اگرار کرتے ہیں کہ ہماری اور ہمارے احباب کی طرف سے کوئی نازبہ اور غیر شری صلوک نہ ہوگا نمبر چر مقام مناظرہ تحریر شدہ افراد کے علاوہ کوئی فرد نہ ہوگا نمبر پانچ مناظرہ کا اعلان جائے مناظرہ میں نہیں ہوگا مناظرہ کا اعلان جائے مناظرہ میں ہی ہوگا نمبر چھے مناظرہ کی تاریخ اٹھارہ ستمبر دوہزار چھے بادنماز شاہ بروت فوموار ہے نمبر ساتھ یہ اس کا تھا شرائط سے انعراض کسی بھی فریق کی شکست ہوگی دونوں فریقین کے دستخط ہماری طرف سے صدر مناظر ناچیس محمد صدیق رضا اور ہمارے مناظر حضرت اللہ مولانا عمر صدیق حفیظہ اللہ اور ہمارے معاون اول جو ہیں وہ فضیلت الشیخ حافظ ظبیر علی ذی حفیظہ اللہ اور معاون ثانی دوسرے معاون جو ہیں وہ فضیلت الشیخ مولانا صفدر عثمانی صاحب حفیظہ اللہ ہوں گے محمد و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی طرف سے آج رفع الیدین پر ہونے بارے مناظرہ کریں مناظر ہوں گے مولانا محمد عاصف صاحب اور ہماری طرف سے معامل مناظر حضرت مولانا عبدالغفار زہبی صاحب نمبر دو معامل مناظر ہوں گے حضرت مولانا محمد ریاض جھنگوی صاحب اور صدارت کے فرائض میں محمد علیہ السبھمن سر انجام دوں گا میں صدر صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا جو آپ نے شرائط پڑی ہیں ان میں سے تین باتوں کا چار باتوں کا آپ ذرا ملازع فرمالیں میں بات اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ مناظرہ کے دنیا اگر آپ کے مناظر نے شرائط کی پبندی نہ کی تو میں نے صدر مناظر کے ذریعے مناظر سے شرائط کی پبندی کروانی ہے اگر میرا مناظر شرائط کی مخالفت کرے تو آپ کا حق حاصل ہے کہ میرے ذریعے میرے مناظر سے آپ شرائط کی پبندی کروائیں اور یہ مناظرے کا حصہ ہے اس لیے صدر مناظر کو بطور کنٹرولر متعین کیا جاتا ہے دیکھیں شرط نمبر پانچ آپ مناظر فرمائیں اہل حدیث مناظر قرآن اور حدیث سے دلائل دینے کا پبند ہوگا مناظر اہل سنت قرآن سنت اجماع کیا سے شریح سے دلائل پیش کرنے کا پبند ہوگا فریقین کا اپنے دائرہ اصول سے باہر نکلنا شکست متصور ہوگی اس کا مطلب یہ ہے اگر اہل حدیث مناظر یعنی مولانا عمر صدیق صاحب اگر قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور جگہ سے دلیل دیں گے تو یہ اپنے دائرہ اصول سے باہر نکلیں گے اور ان کی شکست ہوگی یہ دلیل قرآن حدیث سے دیں گے اور مناظر اہل سنت مولانا عمر صدیق صاحب قرآن سنت اجماع کیا سے شریح ان کے چار دلیل ہیں اور آپ کے دو ہیں اور یہ شرائط میں فریقین اس کو تسلیم کر لیا ہے آگے دیکھیں نمبر سات ایک سنت کے طرق سے نماز خلاف سنت ہوتی ہے اور کئی سنن کے طرق سے بھی خلاف سنت کہلاتی ہے لہذا آپ وہ حدیث سنا سکتے ہیں جو آپ کے عمل پر پوری اترے اس لئے میں گزارش کروں گا مولانا صدیق رضا صاحب کہ آپ اپنے مناظر کو پابند کریں گے کہ ایسی حدیث پیش فرمائیں جو آپ کے عمل پر پوری اترے اگر آپ نے آیت یا حدیث مبارک ایسی پیش فرمائیں جو آپ کے عمل پر پوری نہیں اترتی بلکہ آدھے عمل کو یا عمل کے تیسرے اسے کو یا چوتھے اسے کو ثابت کرتی ہے تو آپ کی دلیل نہیں ہوگی لہذا اس کو دلیل متصبر نہیں کیا جائے گا آگے دیکھیں نمبر دس اہل حدیث کے دعویٰ کے مطابق ان مسکورہ مقامات پر رفعہ دین سنت متواترہ ہے لہذا اہل حدیث مناظر سنت متواترہ کی جامعے مانے بہوالہ تریف کر کے ان مقامات پر رفعہ دین کو سنت متواترہ ثابت کرے گا لہذا آپ کے مناظر مولانا عمر صدی نمبر دس اہل حدیث کے دعویٰ کے مطابق ان مسکورہ مقامات پر رفعہ دین سنت متواترہ ہے لہذا اہل حدیث مناظر سنت متواترہ کی جامعے مانے بہوالہ تریف کر کے ان مقامات پر رفعہ دین کو سنت متواترہ ثابت کرے گا جامعے اور مانے کا مانا میں آپ حضرات کے لیے نہیں ارز کر رہا عوام کے لیے اور جو حضرات منادر آباد میں سنیں گے ان کے لیے کہہ رہوں وہ لوگ پوچھیں گے پھر جامع اور مانے کہتے کیسے ہیں جامع کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنت متواترہ کی ایسی تعریف فرمائیں گے جو سنت متواترہ کی ساری قسموں کو شامل ہو اور کوئی ایک قسم اسے خارج نہ ہو اور مانے کا مطلب یہ ہوگا کہ سنت متواترہ کی آپ ایسی تعریف فرمائیں گے کہ سنت متواترہ کی کوئی قسم اس تعریف سے باہر نہ نکلے اگر آپ نے سنت متواترہ کی ایسی تعریف فرمائی کہ اس میں کوئی ایک سنت متواترہ ہمارا مناظر پیش کرے اور آپ کی تعریف اس کو شامل نہ کرے تو سنت متواترہ کی تعریف جامع نہیں ہوگی اور اگر آپ نے کوئی ایسی تعریف پیش فرمائی کہ اس کی بنیاد پر کوئی ایسی چیز بھی آپ کے عمل میں آجائے جو سنت متواترہ نہیں ہے تو اس کی تعریف اب آپ کی معنی نہیں ہوگی تو جامعے کہتے ہیں ایسی تعریف کو جو سارے افراد کو شامل ہو اور مانے کہتے ہیں ایسی تعریف کو جس کا کوئی فرد ہے اس سے نکل نہ سکے لہذا آپ کا مناظر مولانا عمر صدیق صاحب دامد برکاتہم میں آپ سے گزارش کروں گا جی کوئی جزا کر اللہ جزا خیر عطا فرمائے میری اس لئے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ رفع یدین پر دلیل دینے سے پہلے سنت متواترہ کی بہوالہ آپ کے مناظر تعریف کریں گے اور اس کے بعد دلیل پیش کریں گے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اگر میں نے باتیں ٹھیک فرمائی ہے تو آپ تو ٹھیک فرما دیں اور اگر ان میں سے کوئی بات غلط ہے یا میں نے وضاحت غلط کیا تو آپ مجھے فرما دیں بات غلط ہے پیش کردہ دلیل پر اصول حدیث پر مبنی پیش کردہ جرہ کا جواب اصول حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا ورنہ کوئی فریق اگلی دلیل پیش نہیں کر سکتا پیش کردہ دلیل پر اصول حدیث پر مبنی پیش کردہ جرہ کا جواب اصول حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا جی ٹھیک ہے یا تسلیم کرتے ہیں تسلیم کرتے ہیں جزا کرنا نحمده و نسلی و نسلیم على صولح القریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآتُ الزَّقَاةَ وَآتِيُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکاة کو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت ہو یہ صورت نور کی آیہ مبارکہ ہے جس میں اللہ خالق و مالک نے نماز اور زکاة دو چیزوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول کا ذکر کیا ہے ان کے نماز اور زکاة اطاعت رسول کے مطابق ادا کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحمت ہو اور رسول کی جو اطاعت ہے اس کا کیا مرتبہ مقام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَى اللَّهِ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو آج ہم شریح مسئلہ کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں یہ مسئلہ رفول یدین کا ہے تو اس پر میں نے اپنے دعویٰ پر دلائل پیش کرنے ہیں تو اہلِ عدیث جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں دو رکت اسی طرح وطر کی نماز پڑھتے ہیں ایک رکت اسی طرح ترابی دو دو رکت پڑھتے ہیں اسی طرح نوافل بھی دو دو رکت تاہیت المسجد بھی دو رکت تو یہ ایک رکت اور دو رکت میں تین مقامات پر رفول یدین ہوتی ہے نماز کے شروع کرتے ہوئے اور رکو جاتے ہوئے اور رکو سے سر اٹھاتے ہوئے اس کے علاوہ جو ہم تین رکتوں والی نماز پڑھتے ہیں مغرب کی یا تین مطر اسی طرح ہم چار رکتیں پڑھتے ہیں تو ان چار رکتوں میں ہم چار مقامات پر رفول یدین کرتے ہیں نماز کے شروع رکو جاتے رکو سے سر اٹھاتے اور تیسری رقت کے آغاز میں تو انشاءاللہ الرحمن یہ جو ہمارا عمل ہے جس طرح کہ یہ شرط نمبر سات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک سنت کے طرق سے نماز خلاف سنت ہوتی ہے اور کئی سنت کے طرق سے بھی خلاف سنت کے لاتی ہے لہذا آپ وہ عدیث سنا سکتے ہیں جو آپ کے عمل پر پوری اترے تو پہلے میں وہ عدیث سناوں گا جو ایک وطر دو رقت تیت المسجد تراوی جو دو رقت ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو متناول ہے انشاءاللہ میں وہ عدیث سناوں گا اور پھر اس کے بعد وہ عدیث سناوں گا کہ جس میں ہم تین رقت اور چار رقت نماز پڑھتے ہیں اور چار مقام مات کی رفائدین کی توضیح اور وضعات موجود ہیں اور پھر یہ شرط نمبر دس ہے اس میں لکھا ہے کہ سنت متواترہ کی بحوالہ جامع مانے تعریف کرنی ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ کیا ہے یہ میرے ہاتھ میں القاموس الوحید ہے القاموس الوحید ہے میرے ہاتھ میں یہ القاموس الوحید مولانا وحید الزماء قاسمی کرانمی یہ دیوبندی عالم دین ہے میں نے یہ حوالہ اس لیے پیش کیا ہے تاکہ ہمارے درمیان اس تعریف پر نزا ختم ہو جائے تو لکھتے ہیں یہ سنا کے مادہ کے تحت سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب قول فعل اور تقریر تقریر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی فعل کیا گیا یا کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت فرمایا گویا اسے صحیح قرار دے دیا اس پر سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا جاتا ہے اب اس کے بعد انہوں نے یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر اٹھارہ سو ساتھ پر متواتر کی تعریف کی ہے متواتر کہتے ہیں مسلسل اور لگاتار کو یعنی کہ اللہ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جو مسلسل اور لگاتار ہو یہ پہلا جو میں نے حوالہ دیا ہے سنت النبی کا یہ صفحہ نمبر آٹھ سو بارہ ہیں اور دوسرا جو میں نے حوالہ دیا ہے یہ صفحہ نمبر آٹھ سو ساتھ ہے تو یہ میرے پسامنے صحیح بخاری ہے جس پر تمام مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے دیوبنیوں کے شیخ مولانا سرفراز خان صفد صاحب نے اپنی کتاب حسن کلام میں یہ لکھا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح پر امت کا اجماع اتفاق ہے تو یہ صحیح بخاری سے میں سب سے پہلے رفع الیدین کی احادیث پیش کروں گا اپنے عمل کے مطابق ایک رکت اور دو رکت حدثانا عبداللہ ابن مسلمان ان مالک ان ابن شہاب ان سالم ابن عبداللہ ان ابی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرفو یدے حضب من کے بے ازبتتہ السلاتہ و ازا کبر لرکوئے و ازا رفع راستہ من الرکوئے رفعہما کذالک عیزن حضرت سالم بن عبداللہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو کندوں کے برابر اپنے ہاتھ اٹھاتے رفع یدین کرتے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے و ازا کبر لرکوئے اور جب رکو کے لئے تکبیر کہتے و ازا رفع راسہ من الرکوئے اور جب رکو سے سر اٹھاتے رفعہما کذالک اسی طرح رسول اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور فرماتے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد و کانا لا یفلو ذالک فی سجود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں رفعہما دین نہ کرتے اب یہ میرے پاس مدینہ کے امام امام مالک رحمت اللہ لکھا موتہ ہے موتہ مالک اور یہ روایت ابن قاسم ہے ابن قاسم کی جو روایت ہے مالکن ان ابن شہاب ان سالم ابن عبداللہ ان ابن عمرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا از افتتہ السلا رفعہ یدیہ حزبہ من کی بئیہ و اذا کبرا لرکوئے و اذا رفعہ راسہ من الرکوئے رفعہما کذالک و اذا کالا سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد و کانا لا یفعل ذالک فی سجود اللہ کے پیغمبر جب نماز شروع کرتے تو کندو کے برابر رفعہ دین کرتے جب تکبیر کہتے رکو کے لئے اور جب اپنا سر اٹھاتے رکو سے رفعہما کذالک تو اسی طرح دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے و لکر حمد و کانا لا یفعل ذالک فی سجود اور سجدوں میں نہ کرتے اب یہ دو عادیث میں نے پیش کی ہیں یہ دو عادیث میں نے پیش کی ہیں امام مالک کی سعی بخاری سے اور پھر امام مالک کی تین مقامات والی جو روایت ہے وہ مرتع مالک سے جو کہ ابن قاسم کی روایت سے ہے پھر اس کے بعد یہ تیسری حدیث ہے حدثنا محمد بن مقاتل قال اکبر نے عبداللہ قال اکبر نے یونسوانی زہریے قال اکبر نے صالب بن عبداللہ نبیے انہو قال رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کاما فی صلات رفا یدئی حتی تکونا حضو من کے بھئی وکانا یفعل ذالکہ ہینا یکبر لرکوئے ویفعل ذالکہ ہینا رفا راسہ من الرکوئے ویقول سمی اللہ لمن حمیدہ یہ صالب بن عبداللہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے رفا یدئی کرتے دونوں کندوں کے برابر تک وکانا یفعل ذالکہ ہینا یکبر لرکوئے جب رکو کے لئے تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے رفا یدئی کرتے اور اسی طرح جب رکو سے سر اٹھاتے تو رفا یدئی کرتے حضرت ابو کلابہ فرماتے ہیں میں نے مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تو رفل یدین کرتے اللہ اوپر کہتے اور رفا یدین کرتے اور جب رکو کا ارادہ کرتے تو رفا یدین کرتے جب رکو سے سر اٹھاتے تو رفا یدین کرتے وحدہ سا اور مالک بن حویرس نے یہ بیان کیا انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانہ حاق ازا اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا اور مالک کے قبول اسلام کا واقعہ یہ آپ کے اور ہمارے درمیان اتفاقی ہے کہ وہ نو ہجوی کو مسلمان ہوئے جس طرح کے علامہ اینی ہنفی رحمہ اللہ نے بھی تسلیم کیا ہے اسی طرح یہ حدیث ہے آگے میں پڑھ رہا ہوں پانچویں حدیث پڑھ رہا ہوں حدیث حناب الجمانے قال اکبر انہ شویبن انیز زہریے قال اکبر انہ سالم ابن عبداللہ ہے انہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رئیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افتتحت تقبیر آپ نے جب اللہ اکبر کہا نماز کے شروع میں آپ نے اپنے دونوں ہاتھ کندوں کے برابر اٹھائے جس طرح کے پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے جب رکوع کے لئے تقبیر کہتے تو اسی طرح کرتے جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو اسی طرح کرتے اور سمی اللہ علیہ من حمیدہ کہتے نا سجدہ جاتے ہوئے رفائدن کرتے اور نا جب آپ سجود سے سر اٹھاتے تو رفائدن کرتے پچھلی حدیث میں یہ گزر چکا ہے کہ سجدوں میں سجدے جاتے ہوئے سجدوں میں سجدے سے اڑتے ہوئے یہ جو تین حالتیں بنتی ہیں صحیح بخاری میں ان تین حالتوں پر یہ وضاحت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقامات پر رفائدن نہیں کرتے تھے اب یہ چھتی روایت ہے امام بخاری نے باب باندھا ہے باب ہے رفو یدین کرنے کا جب دو رختوں سے کھڑا ہوگا حدسنا عجیاشن قال حدسنا عبدالعالہ قال حدسنا عبیداللہ انا فے انا ابن عمر رضی اللہ عنہ قانا اذا داخلہ فی السلاتی کب پرہ و رفا یدیہی و اذا رکا رفا یدیہی و اذا کالا سمی اللہ لمن حمیدہ رفا یدیہی و اذا کاما من الرکا تینی رفا یدیہی و رفا ذالک ابن عمرہ الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نافت کہتے ہیں نافت کہتے ہیں بے شک ابن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے اللہ کو کہتے اور رفا یدیہی کرتے اور جب رکو کرتے رفا یدیہی کرتے اور اسی طرح جب سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے تو رفا یدیہی کرتے اور جب دو رکتوں سے کھڑے ہوتے تو رفا یدیہی کرتے و رفا ذالک ابن عمرہ الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کیا ہے اسی طرح فرماتے ہیں وَرَوَاهُ حَمَّادُ ابْنُ سَلْمَتَا عَنْ عَيُوبَا عَنْ نَافِعَنِ عَمَرَ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور سنت امام بخاری نے ذکر کی ہے حماد بن سلمان عیوبا عَنْ نَافِعَنِ عَنْ عَمَرَ یہ سنت اور پھر دوسری سنت انہوں نے ذکر کی ہے وَرَوَاهُ ابْنُ تَحْمَانَ عَنْ عَنْ عَيُوبَا وَمُوسَ عَبْنَ عَقْبَا مُقْتَصَرًا کہ ابنِ تَحْمَان عَيُوب سے بیان کرتے ہیں اور موسیٰ بن عقبہ سے اس کو مختصر بیان کرتے ہیں تو یہ چھے حدیثیں پانچ صحیح بخاری سے پیش کی ہیں ایک موتہ مالک سے پیش کی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے رکو جاتے رفع یدین کرتے رکو سے سر اٹھاتے رفع یدین کرتے اور تیسری رکعت کے شروع میں اللہ کے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے اسی طرح یہ صحیح مسلم ہے میرے سامنے حدث انا یا ابن یا یا تمیمیو وَسَعِيدُ ابن منصورٍ وَابُو بَقْرِ ابن عَبِي شَعِبَا وَأَمْرُنِ النَّاقِدْ وَزُحَیرُ ابن حَرْبِن وَابْنُ نُمَيْرِنْ قُلُّهُمَن سُفِيَانَ بْنِ اُجَعِنَةً وَاللَّفْزُ الْحِيَا قَالَ اَقْبَرَنَا سُفِيَانَ بْنُ اُجَعِنَةً انِ زُحْرِيهِ انْ سَالِمِنَا نَبِيهِ قَالَ رَئِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لِسَلَّمَا اِذَتَتَتَ السَّلَا رَفَا يَدَئِينَ حَتَّى يُحَادِيَا مَنْكِ بَئِي وَقَبْلَا يَرْتَ وَإِذَا رَفَا مِنَ الرُّقُوِ وَلَا يَرْفَوْمَا بَيْنَ السَّيْدَتَئِينَ سالم اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نماز شروع کرتے تو رفاہ دین کرتے ہیں اپنے کندوں کے برابر اور اسی طرح رکو جاتے ہوئے اور رکو سے سر اٹھاتے ہوئے رفاہ دین کرتے وَلَا يَرْفَوْمَا بَيْنَ السَّيْدَتَئِنِ سیدوں میں اللہ کے پاک پیغمبر محمد کریم رفل یدین نہ کرتے وَحَدَّثَنِ محمد ابن رَافِ حَدَّثَنَ عَبْدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَ عَبْدُ عُجْرَيْجِ حَدَّثَنِ عَبْدُ شَحَابِ انسالِبِ عَبْدِ اللَّهِ اللہ کے پاک پیغمبر جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے رَفَعَ يَدَئِهِ حَدَّى تَقُونَ بِحَدْوِ مَنْ کے بھے اللہ کے پاک پیغمبر کندوں کے برابر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور اسی طرح فَإِذَا عَرَادَ اَنْ يَرْقَ فَعَلَى مِسْنَ ذَالِك رکو کو جاتے تو ایسے ہی کرتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے تو ایسے ہی کرتے وَلَا يَفْعَلُهُ نَارَفُ الْيَدَيْنَ کرتے ہی نَيَرْفَ وَرَاسَهُ مِنَ السُجُودِ جب اپنا سر سجدوں سے اٹھاتے حَدَّثَنِ مُحَمَّدُ عَبْنِ رَافِ حَدَّثَنَاهُ جَيْن وَهُوَ اَبْنُ الْمُسَنَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَيْسَ عَنُوْ قَيْل حَدَّثَنِ مُحَمَّدُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْنِ قُحْزَاد حَدَّثَنَا سَلْمَتُ عَبْنِ سُلَيْمَان اَكْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ اَكْبَرَنَا يُونَسُ وَقِلَا هُمَانِ زُهْرِيهِ بِحَادَ الْإِسْنَاد قَمَا قَالَ ابْ نُجْرَيْج قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهُ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا حَدْوَ مَنْكِ بَئِ حَدَّثَنَا يَحْيَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكَ ابْنَ الْحُوَعِرِيْسَ حَدَّثَنَا مَالِكَ بِحَادَسَنَا ابو قِلَابَا نے جب نماز پڑھتے اللہ کو اکبر کہتے اور رفعہ دین کرتے اور جب رکو قیرہ دا کرتے تو رفعہ دین کرتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے تو رفعہ دین کرتے وہ حدَّثَنَا اور مالک بیان کرتے اللہ کے پاس پیغمبر بھی اسی طرح رفعہ دین کیا کرتے تھے حدَّثَنَا نَبُو قَامِلِ حَدَّثَنَا عَبُو عَبَانَتَا اَنْ قَطَعَدَا دَانْنَسَرِ ابنِ مَا آسِمِن اَنْ مَالِكِ بِنِ الْحُوَعِرَسِ مَالِكِ بِحَادَسَنَا مَالِكِ بِحَادَسَنَا بیان کرتے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ حکبر کہتے رفعہ دین کرتے اپنے کانوں کے برابر حَدَّا يُحَادِيَ بِحِمَا اُذُنَئِ وَإِذَا رَكَا رَفَى يَدَئِي حَدَّا يُحَادِيَ بِحِمَا اُذُنَئِ جب رکوب کرتے رفعہ دین کرتے کانوں کے برابر وَإِذَا رَفَى رَاسَهُ مِنَ الرَّقُو الحمد للہ والصلاة والسلام وَلَا مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَا اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِّينَ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينَ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ فَقِيهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَي الشَّيْطَانِ مِنْ عَلْفِ عَبِدٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین محترم سامین اکرام جیسا کہ آپ حضرات کو بہخوبی علم ہے کہ آج کی مجلس کوئی وعظ اور تقریر کی مجلس نہیں ہے بلکہ آج کی اس مجلس میں یہ مسئلہ کہ نماز کے اندر رفعہ دین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ تفصیلاً موضوع آپ کے سامنے پڑا گیا شرائط بھی پڑی گئی مسئلہ رفعہ دین کے متعلق بحث ہونی ہے تو بحث سے پہلے جیسا کہ آپ حضرات نے غور سے سماعت فرمایا اہلِ حدیث حضرات کا کیا دعویٰ ہے اور ان کے اس دعوے کی بنیاد کن دلائل پر ہیں یہ آپ نے بہخوبی اس کو سنا کہلے حدیث حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام شروع نماز میں رکو جاتے رکو سے سر اٹھاتے اور تیسری رکت کے شروع میں رفعہ دین کیا کرتے تھے یہ ان کا حمل ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت متواترہ ہے تو آج بحث جو ہے وہ صرف رفعہ دین پر نہیں ہونی کہ رفعہ دین ہے کے نہیں ہے بات آپ حضرات کو بخوبی سمجھ آئیے ماشاءاللہ میں وضاحت اس چیز کی کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو بحث ہے وہ صرف اس پر نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان مقامات پر رفعہ دین کیا ہے یا نہیں کیا بات اس پر ہے کہ ان مقامات پر رفعہ دین کرنا سنت متواترہ ہے کے نہیں ہے بات تو یہی ہے کہ ان مقامات پر رفعہ دین کرنا نبی پاک علیہ السلام کی سنت متواترہ ہے یعنی نبی پاک علیہ السلام نے اس کو مسلسل لغا تار کیا سنت متواترہ کا یہی انہوں نے معنی بیان کیا تو آج کی بحث اس موضوع پر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ سنت متواترہ ہے آپ علیہ السلام نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا تو آج دلیل جو دینی ہوگی وہ صرف رفعہ دین کے ثبوت پر نہیں ہوگی کیونکہ ثبوت پر تو بحث ہی نہیں ہے بحث اس بات پر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے یہ تواترہ سنت متواترہ ہونا اس کا ثابت ہے اب دلیل جو ہوگی وہ سنت متواترہ پر ہوگی صرف ثبوت پر دلیل نہیں ہوگی جیسا کہ شرط میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ دعوے کے مطابق دلیل ہونی ہے اور دعوے کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے انہیں مقامات پر رفعہ دین کرنا سنت متواترہ ہے جس کا نسخ ثابت نہیں یعنی حضور علیہ السلام نے اس کو ہمیشہ کیا مسلسل لگاتار کیا ایک بات تو آپ حضرات نے یہ سمات فرمالی میری اور دوسری گزارش میں نے یہ کرنی تھی کہ جیسے ہمارے صدر مناظر صاحب نے پہلے اس بات کی وضاحت فرمائی تھی کہ جو مناظر ہوگا پہلے اس چیز کی وضاحت کرے کہ سنت متواترہ کسے کہتے ہیں سنت متواترہ جب پتا چل جائے گا کہ سنت متواترہ کہتے کسے ہیں اس کی تعریف کیا ہے تو پھر دلیل سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ جب وہ اپنے دعوے پر دلیل دے گا اور اس دلیل کو ہم اس تعریف پر پرکھیں گے کیونکہ تعریف انہوں نے کی ہے اور دعویٰ بھی ان کا سنت متواترہ ہونے کا ہے اب دعویٰ ان کا سنت متواترہ ہونے کا ہے اب جب سنت متواترہ کی جو تعریف وہ کریں گے ابھی تعریف پر بحث نہیں جو تعریف وہ کریں گے دلیل کو دیکھیں گے کہ اس تعریف کے مطابق ہے کے نہیں ہے اگر اس تعریف کے مطابق دلیل ہوئی تو پھر اگلی بات ہے کہ وہ صحیح ہے ضعیف ہے اس میں کسی نے جرہ تو نہیں کی بغیرہ یہ اگلی بات ہے اگر اس کا دلیل کے مطابق دلیل جو ہے اگر دعویٰ کے مطابق ہوتی نہیں ہے تو اس پر بحث کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ دلیل دعویٰ کے مطابق پڑھنی ہے ایک بات تو یہ اور دوسری بات میں صدر منازل سے پھر عرض کروں گا کہ ان کو انہوں نے پہلے تعریف کرنی تھی سنت متواترہ کی اب انہوں نے تعریف کی ہے ایک سنت لفظ کی کہ نبی علیہ السلام کے کول فیل تقریر کو مختصرن عرض کر رہا ہوں خلاصہ اس کا اور متواتر کی تعریف انہوں نے کی ہے کہ متواتر کہتے ہیں مسلسل اور لگاتار عمل کو اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ہمارے علماء دیوبند کی لغت کا سہارا لیا ہے اب میرا سوال یہ ہے کیا قرآن پاک میں اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارک میں سنت کی تعریف مجود نہیں ٹھیک ہے جی اگر سنت کی تعریف مجود نہیں تو کہہ دیں کہ بھی سنت کی تعریف نہ قرآن سے ہم دکھا سکتے ہیں نہ حدیث رسول سے دکھا سکتے ہیں لہٰذا ہمیں علماء دیوبند کا سہارا لینا پڑے گا جو ان کی لغات ہے جو انہوں نے تعریفات کی ہیں ان کو اپنانا پڑے گا یہ کہہ دیں اگر ہے کہ ہاں قرآن و حدیث میں سنت کی تعریف ہے کہ سنت متواترہ کسے کہتے ہیں اللہ پاک نے کوئی آیت نازل فرمائی ہو یا آقا علیہ السلام نے سنت متواترہ کی تعریف فرمائی ہو تو پہلے وہ ارشاد فرما دیں پھر تاکہ دلائل کو پرکھنا آسان ہو اب ایک سوال تو میرا ان پر یہ ہے ٹھیک ہے جی کہ انہوں نے سنت متواترہ کی تعریف اپنے دلائل کے مطابق نہیں کی کیونکہ اہل حدیث کے دو اصول ہیں عطی اللہ و عطی الرسول فرمانے خدا فرمانے رسول اللہ نے دو ہاتھ دیئے ایک قرآن کے لیے ایک حدیث کے لیے نہ تیسرا ہاتھ ہے نہ تیسری دلیل ہے ٹھیک ہے جی اب یہ جو الکاموس سے انہوں نے پڑا لوگوں سے پڑا نہ یہ قرآن ہے اور نہ ہی یہ حدیث ہے اب یہ ان پر میرا سوال رہے گا اگلی ٹر میں بیان کر دیں یا صدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کی تعریف بتا دیں کہ وہ قرآن و حدیث سے اس کی تعریف دکھا دیں اگر نہیں دکھا سکتے کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہہ دے بھی نہیں ہے نہ قرآن میں اس کی تعریف ہم ثابت کر سکتے ہیں نہ حدیث میں اس کی تعریف ثابت کرتے ہیں ہم اپنے اصولوں کے مطابق اس کی تعریف نہیں دکھا سکتے بات ختم ہو جائے گی چلیں ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ ہمارا سہارا لے لیں ہم پر اعتماد کر لیں ہمارے علماء پر ہی اعتماد کر لیں کہ جو انہوں نے سنت کی تعریف کی ہے ہم اسی کو سنت مانتے ہیں اور پھر ہم اگلی گزار یہ کریں گے کہ اگر آپ نے اس مسئلے پر اعتماد کرنا ہے تو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہمارے دو ہی اصول ہیں اگر اس کی تعریف کر دیں تو ہم ماننے کے لئے ہم کب انکار کریں گے ہم تو کاموس کو بھی چھوڑ دیں گے اور جو آپ احناف کی کتابوں میں جو تعریفات دکھائیں گے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اگر قرآن و حدیث میں اس کے خلاف کوئی مل جائے یا کوئی اور تک تعریف مل جائے ایک سوال یہ میرا آپ کے ذمہ ہے اور دوسری بات حضرت نے یہ فرمائی کہ شیخ صرف راز خان صاحب صدر دامت برکاتوں والیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ صحیح بخاری پر امت کا اجماع ہے کہ یہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح اساہ القتب بادہ کتاب اللہ ہے اس کی صحت پر پوری امت کا اجماع ہے اب پوری امت کا اجماع ہے ٹھیک ہے جی انہوں یہ فرمایا اب میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو شیخ صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا ہے اور حالانکہ شرط یہ تھی کہ مناظر جو ہے اہل حدیث مناظر پابند رہے گا اپنی دو دلیلوں کا یا قرآن سے دکھائے گا یا حدیث سے دکھائے گا ٹھیک ہے جی نہ نہ تو انہوں نے قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی یہ ان کی شکست متصور ہوگی میرا مشورہ یہ ہے کہ بھی آپ شکست لکھ دیں آپ کہہ دیں کہ ہم نہ قرآن سے ہر بات دکھا سکتے نہ حدیث سے بات دکھا سکتے ہیں یا تو آپ اپنی شکست لکھ دیں یا کہہ دیں کہ ہم قرآن حدیث سے نہیں دکھا سکتے ہم سے غلطی ہوگی ہر مسئلہ قرآن حدیث سے واقعی ثابت نہیں ہے ہم آپ کی کتابوں کے بھی حوالے دیں گے امتیوں کی بھی کتابوں کے حوالے دیں گے حدیث بھی پڑھیں گے قرآن بھی پڑھیں گے پھر تو چلو اور بات ہے نا پھر دیکھ لیں گے کہ انہوں نے جو احادیث پڑھی ہیں ان کے دعوے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے دوسرا سوال یہ ہو گیا اب انہوں نے یہ فرمایا جو تمہید انہوں نے باندھی تھی کہ رفع دین جس کا میں بیانی وہ الفاظ تو نہیں میں نکل کر رہا جو میں خلاصہ سمجھا ہوں اگر آپ کہیں گے بھی میرا مطلب یہ نہیں تھا پھر میں وہ مان جوں گا جو آپ کو مطلب ہوگا انہوں نے فرمایا کہ پہلے میں وہ روایات پیش کروں گا جو دو رکعت کے متعلق ہوں گی کہ حضور شروع نماز میں رکو جاتے رکو سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے تھے ٹھیک ہے جی اور پھر بعد میں تین والی روایت دکھاؤں گا خلاصہ ان کی بات کا یہ ہے تین والی یا چار والی کہ جس میں یہ ہوگا کہ فرق اتنا ہوگا کہ دو والی میں رکو جاتے اور رکو سے سر اٹھانے کا ذکر ہوگا کام امین رکعتین کا ذکر نہیں ہوگا یہی بات انہوں نے فرمائی اور تین رکعت والی اور چار رکعت والی نماز میں یہ ہوگا کہ جس میں اذا کام امینر رکعتین کا الفاظ ہوں گے ٹھیک ہے جی اب میری گزارش یہ ہے کہ انہوں نے جو حدیث پڑی ہیں کیونکہ اس بات کو سب نے مدے نظر رکھنا ہے کہ ان کا دعویٰ قرآن اور حدیث ہے کیاس نہیں ہے ٹھیک ہے جی اپنی ذاتی رائے کو قرآن حدیث سمجھنا یہ غلطی ہے ٹھیک ہے جی قرآن اور حدیث ان کا دعویٰ ہے اور اسی کے مطابق انہوں نے دلیل دینی ہے اس سے باہر نہیں جانا اچھا جی اب انہوں نے یہ بات فرمائی کہ دو رکعت والی نماز میں ہم رکوع جاتے ہیں رکوع سر اٹھانے والی حدیث پڑیں گے اور تین اور چار رکعت والی میں اذا کام امینر رکعتین پڑیں گے اب انہوں نے جو بخاری شریف کی روایت پڑھی اور دوسری کتاب سے انہوں نے جو روایت پڑھی ہے اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ صحابی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہو یا مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ نے یا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہو کہ یہ جو نماز ہے کہ آقا شروع نماز میں رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفائدان کرتے تھے یہ دو فجر کی نماز ہے اگر ہے تو ہم مانتے ہیں اگلی بات بات کی ہے کہ یہ صحیح ہے یا کیا بات ہے اس کی سنے میں کوئی رافضی کوئی قدری کوئی بدتی راوی تو نہیں ہے یہ بعد کے مسئلے ہیں سارے ٹھیک ہے جی پہلے اس کا یہ کیونکہ قرآن حدیث سے باہر نہیں جانا آپ نے میری گراری یہ ہے کہ امتیوں کی کتابیں نہیں پیش کرنی کیونکہ آپ کے نزدیک حجت نہیں ہیں اگر امتی کی کتاب پیش کریں کہ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں کہ اس کو ہم صحیح سمجھ کے پیش کر رہے ہیں اگر تو صحیح سمجھ کے پیش کر رہے ہیں تو پھر اس کی ایک بات لے لینا اور باقی باتیں چھوڑ دینا دوسری بات نہیں باقی کئی باتیں چھوڑ دینا یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے یہ تو بعض پر ایمان لانا بعض کا کفر کرنا اسے تو اللہ پاک نے منع فرمایا نا کہ بعض چیزوں کو مان لیا جائے بعض کا انکار کر دیا جائے تو جو بات جس کتاب کا حوالہ دیں گے تو یا صحیح سمجھ کے دیں گے یا غلط سمجھ کے دیں گے اس کی بھی وضاعت کریں اور ساتھ کہہ دیں بھئی ہم ہر چیز قرآن حدیث ثابت نہیں کر سکتے ہم سے غلطی ہوگی ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کیونکہ اب انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں اب جس طرح یہ بات گزارش اب ایک تو ان پر یہ بات میرا جو سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک سنت متواترہ کی قرآن حدیثیں تعریف کر دیں ٹھیک ہے جی نمبر دو انہوں نے جو روایات جس طرح تمہید باندھی تھی کہ دو رکعت والی نماز میں رکو جاتے رکو سے سر اٹھانے کا ذکر ہوگا تین رکعت والی ہیں چار رکعت والی نماز میں تیسری رکعت کا بھی رفعہ دین کا ذکر ہوگا میں بینی وہ الفاظ نکل نہیں کر رہا بعد میں کہیں مول صاحب نے جھوٹ بول دیا میں تو یہ الفاظ کہہ ہی نہیں تھا ٹھیک ہے جی اچھا جی دوسری بات یہ ہو گئی اور تیسری بات کہ صحیح بخاری کی صحت پر پوری امت کا اجماع ہے اس پر بھی آیت فرما دیں یا رویت پیش کر دیں اب یہ کہنا بخاری تو بعد میں لکھی گئی ہے تو اللہ کو نہیں پتا تھا کہ بخاری بعد میں لکھی جانی ہے اللہ قرآن میں فرما دیتے کبھی میرے اس کتاب کے بعد بخاری کا درجہ ہوگا یہ بات کرنا تو بیکار ہے جس طرح اللہ پاک نے قبر کے حشر کے واقعات بتلیں یوں یوں ہوگا آقا علیہ السلام نے فرمایا یوں یوں ہوگا یہ کہنا کہ بھئی یہ تو بخاری بعد میں لکھی گئی ہے تو یہ کہنا یہ فضول ہے ٹھیک ہے دوسری بات تین سوال میرے ان پہ ہوگئے اور اب اسی پہ بات کرتے ہیں کہ جو انہوں نے ہماری روایت کا جو انہوں نے سہارہ لے کر سنت متواترہ کی تعریف کی ہے علماء دیوبند کا اب اس تعریف کے مطابق کہ نبی پاک علیہ السلام نے مسلسل لگاتار عمل کیا ہے قطعن اس میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے کہ جس میں یہ ہوں کہ ہمیشہ کیا ہے لگاتار مسلسل کیا ہے کبھی چھوڑا نہیں ہے اس میں کوئی کوئی دلیل ایسی انہوں نے نہیں پڑی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی دلیل ایسی پڑھ سکتے ہی نہیں ہیں انشاءاللہ کوئی دلیل ایسی پڑھ سکتے ہی نہیں ہیں کیونکہ پتہ ہے نا ہے کیا ٹھیک ہے جی